اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر علف لام را ادھیادیش یعنی فرمان ہے جس کی آیتیں سدرڈ اور سوستار بیان ہوئی ہیں ایک تتو درشی اور خبر رکھنے والی ہستی کی اور سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی میں اس کی اور سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور خوش خبری دینے والا بھی وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَةً وَإِنَّ تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی اور پلٹاؤ تو وہ ایک وشیش عبدی تک تم کو اچھی جیون سامگری دے گا اور ہر شیشت کو اس کی شیشتہ پردان کرے گا لیکن اگر تم موہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے بھینکر دن کی عذاب سے ٹرتا ہوں تم سب کو اللہ کی عور پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے لَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُو مِنْ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُوْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُور دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں ساودھان جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھاپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سوپا جاتا ہے سب کچھ ایک سپشت ریجسٹر میں درج ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُوا عَامَالًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ نَبِعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا سنگھ حسن یعنی عرش پانی پر تھا تاکہ تمہاری پرکشہ لے کر دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے کرم کرنے والا ہے اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگو مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤگے تو انکار کرنے والے ترنت بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو کھلی جادوگری ہے لَإِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُونَ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم ایک وشیش عبدی تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے سنو جس دن اس سزا کا سمعہ آگیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز انہیں آگھیرے گی جس کی وہ ہسی اڑا رہے ہیں لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی دیالوتا سے نوازنے کے بعد پھر اس سے بنچت کر دیتے ہیں تو وہ نراش ہوتا ہے اور اکرتگیتہ دکھانے لگتا ہے لَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو ساری انشتتہ دور ہو گئی پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے لَلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اس دوش سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر سے کام لینے والے اور نیک کام کرنے والے ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے معافی بھی ہے اور بڑا بدلہ بھی اَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا اَن يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ اِنَّمَا آنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری اور پرکاشنہ دوارہ بھیجی جا رہی ہیں اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس وقتی پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی دس صورتیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے پوجی ہیں ان کو مدد کے لئے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم انہیں پوجی سمجھنے میں سچے ہو اب اگر وہ تمہارے پوجی تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے قیان سے افترد ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی واسطوک پوجی نہیں ہے پھر کیا تم اس ستے بات کے آگے سر چھکاتے ہو جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی شعبہ کی چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے کیے دھرے کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت یعنی پر لوگ میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرہ ماتر متھیا ہے فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةِ اُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَانَّارُ مَوْحِدُهِ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ پھر بھلا وہ ویکتی جو اپنے رب کی اور سے ایک سپشٹ گواہی رکھتا تھا اس کے بعد ایک گواہ بھی پالن کرتا کی اور سے اس گواہی کے سمرتن میں آگیا اور پہلے موسیٰ کی کتاب مارک درشک اور دیالوتا کے روپ میں آئی ہوئی بھی موجود تھی کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے اور انسان کے گرہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے اتح اے پیغمبر تم اس چیز کی اور سے کسی شک میں نہ پڑنا یہ ستی ہے تمہارے رب کی اور سے مگر زیادہ تر لوگ نہیں مانتے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے لائے جائیں گے اور گباہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا سنو اللہ کی فٹکار ہے ظالموں پر ان ظالموں پر جو اللہ کے مارک سے لوگوں کو روکتے ہیں اس کے مارک کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ دھرتی میں اللہ کو ویوش کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا انہیں اب دوہری یاد نہ دی جائے گی وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ سویم ہی انہیں کچھ سوجتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون تیہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنت کے لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرہ اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں کیا تم اس مثال سے کوئی شکشہ نہیں لیتے اور ایسی ہی ستھی تھی جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی اور بھیجا تھا اس نے کہا میں تم لوگوں کو سپشت روپ سے خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو نہیں تو مجھے آشنکہ ہے کہ تم پر ایک دن دردناک عذاب آئے گا جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس وہ لوگ جو ہمارے یہاں سب سے نیچ تھے بینہ سوچے سمجھے تمہارے پیچھے چلنے لگے ہیں اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں لیا قوم ارائیتم ان کنتو على بینت من ربی وآتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون اس نے کہا اے قوم کے بھائیو تنک سوچو تو سہی کہ اگر میں اپنے رب کی اور سے ایک سپشٹ گواہی پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی وشیش دایالوتا بھی پردان کی مگر وہ تم کو دکھائی نہ دی تو آخر ہمارے پاس کیا سادھن ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپکا دیں وَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اور اے قوم کے بھائیو میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا پارش رمک تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے وہ خود ہی اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو وَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَتُهُمْ أَفَلَا تَلَكَّرُونَ اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ اعلم بما فی انفسهم انی اذن لمن الظالمین اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں پروکش یعنی غیب کا جان رکھتا ہوں نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں اپیکشا یعنی نفرت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ان کے جی کا حال اللہ ہی خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کیسے روک دو اب اگر میں تمہارا کچھ حد بھی چاہوں تو میرا حد چاہنا تمہیں کوئی لاب نہیں پہنچا سکتا جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے اے نبی کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ویقتی نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے اپراہت کی ذمہ داری ہے اور جو اپراہت تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں نوح پر پرکاشنا یعنی وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے اب کوئی ماننے والا نہیں ہے ان کی کرتوتوں کا غم کھانا چھوڑو اور ہماری نکرانی میں ہماری پرکاشنا کے مطابق ایک ناؤ بنانا شروع کر دو اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں وَاسْنَعُوا الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمَ لَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ نوح ناؤ بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کی ہسی اڑاتا تھا اس نے کہا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ہم بھی تم پر ہس رہے ہیں فَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ جلد ہی تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے اپمانت کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی اَتَّا اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلُ یہاں تک کی جب ہمارا آدیش آگیا اور وہ تندور اُبل پڑا تو ہم نے کہا ہر پرکار کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا ناؤ میں رکھ لو اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا رب بڑا اکشہ ماشیل اور دیابان ہے ناؤ ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک لہر پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا ادھرمیوں کے ساتھ نہ رہے اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے آدیش سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر دیا کرے اتنے میں ایک لہر دونوں کے بیچ آ گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا آدیش ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور اے آسمان رک جا اتیو پانی زمین میں بیٹھ گیا فیصلہ چکا دیا گیا ناؤ جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم نادا نوح ربہو فقال رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین نوح نے اپنے رب کو پکارا کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب حاکموں سے بڑا اور سب سے اچھا حاکم ہے جواب میں کہا گیا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کرم ہے اتح مجھ سے اس بات کی پرارتھنا نہ کر جس کی حقیقت تُو نہیں جانتا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے نوح نے ترنت نویدن کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کی وہ چیز تُو سے مانگوں جس کا مجھے گیان نہیں اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا اور دیا نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا آدیش ہوا اے نوح اترجا ہماری اور سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ سمیہ تک زندگی کا سامان پردان کریں گے پھر انہیں ہماری اور سے دردناک عذاب پہنچے گا اے نبی یہ پروکش کی خبریں ہیں جن کی پرکاشنہ یعنی وحی ہم تمہاری اور کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم اتح سبر سے کام لو انتم پرنام پرہیزگاروں کے ہی حق میں ہے اور آد کی اور ہم نے ان کے بھائی ہوت کو بھیجا اس نے کہا اے قوم کے بھائیو اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے تم نے صرف جھوٹ گھر رکھے ہیں اے قوم کے بھائیو اس کام پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا میرا پارش رمک تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم بدھی سے تنک کام نہیں لیتے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہی مرسل السماء علیکم مدرارا ویجدکم قوة ویجدکم قوة الیہی قوتکم ولا ستولہ مجرمین اور اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی اور پلٹو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری ورطمان شکتی میں اور زیادہ شکتی کی ابھیوردھی کرے گا اپرادھی بن کر بندگی سے مو نہ پھیرو انہوں نے جواب دیا اے حود تُو ہمارے پاس کوئی کھلی گواہی لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے عشت پوجیوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے پوجیوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے ہود نے کہا میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے عشورتو میں ساجیدار بنا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں تم سب کے سب مل کر میرے وردھ اپنی کرنی میں کمی نہ کرو اور مجھے تنک بھی محلت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھے مار پر ہے اگر تم موہ بھیرتے ہو تو پھیر لو جو سندیش دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے نسندے میرا رب ہر چیز پر نگرا ہے وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجْجَيْنَا هُودَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجْجَيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيبٍ پھر جب آدیش آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے ہوت کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے مکت کیا اور ایک بھاری عذاب سے انہیں بچا لیا تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَقٌ لِجَبَّارٍ عَنِيدٍ یہ ہیں آد اپنے رب کی آیتوں سے انہوں نے انکار کیا اس کے رسول کی بات نہ مانی اور ہر بڑے اتیاجاری ستی کے دشمن کے پیچھے چلتے رہے وَاتْبِعُوا فِي هَرِهِ الدُّمْيَا لَعْنَتًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر فٹکار پڑی اور قیامت کے دن بھی سنو آدھ نے اپنے رب کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی سنو دور پھیک دئے گئے آدھ ہود کی قوم کے لوگ اَلَا سَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور سمود کی اور ہم نے ان کے بھائی سالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے اتح تم اس سے معافی چاہو اور اس کی اور پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے قَالَوْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًا قَبِلَ هَذَا اَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَنَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِنَّا تَدْعُوْنَا اَلَيْهِ مُرِيبُ سالح نے کہا اے قوم کے بھائیو تم نے کچھ اس بات پر بھی ویچار کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی اور سے ایک کھلی گواہی رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی دیالوتا سے بھی مجھے نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی اوگیا کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ گھاٹے میں ڈال دو اور اے میری قوم کے لوگو دیکھو یہ اللہ کی اوٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اسے تنک بھی نہ چھیڑنا نہیں تو کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا مگر انہوں نے اوٹنی کو مار ڈالا اس پر صالح نے ان کو سابدھان کر دیا کہ بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو یہ ایسی عوضی ہے جو جھوٹی صدھ نہ ہوگی آخر کار جب ہمارے فیصلے کا سمیں آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے سالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو سرکشت رکھا نستندےہ تیرا روحی باستو میں شکتیمان اور پربھت وشالی ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک زوردار دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح اچیت اور نشکریے پڑے کے پڑے رہ گئے کہ مانو وہاں ابھی بسے ہی نہ تھے سنو سمود نے اپنے رب کے پاس انکار کی نیتی اپنائی سنو دور پھینک دئیے گئے سمود اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے شب سوچنا لیے ہوئے پہنچے کہا تم پر سلام ہو ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے ستکار کے لیے لے آیا مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان کی اور سے شک میں پڑ گیا اور دل میں ان سے ڈر محسوس کرنے لگا انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو لوت کی قوم کی اور سے بھیجے گئے ہیں ابراہیم کی پتنی بھی کھڑی ہوئی تھی وہ یہ سن کر ہس دی پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی وہ بولی ہائے میرا ابھاگ یہ کیا اب میرے یہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور میرے پتی بھی بڑھے ہو چکے یہ تو بڑی عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا اللہ کے آدیش پر آشری کرتی ہو ابراہیم کے گھر والو تم لوگوں پر تو اللہ کی دایا لطا اور اس کی برکتیں ہیں اور یقینا اللہ اتینت پرشن سنی اور بڑا گورہ والا ہے پھر جب ابراہیم کی گھبراہت دور ہو گئی اور سنتان کی شب سوچنا سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے لوت کی قوم کے وشے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا باستو میں ابراہیم بڑا سہنشیل اور قوم الحردہ آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا اے ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جاء امر ربک و انہم آتیہم عذاب غیر مردود آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ تمہارے رب کا آدیش ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھیر سکتا اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے جاءہو قومہو يہرعون علیہ ومن قبل كانوا يعملون السیئیات قال یا قوم ہاؤلائے بناتیہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے قابو ہو کر اس کے گھر کی اور دوڑ پڑے پہلے وہ ایسے ہی برے کرموں کے عادی تھے لوت نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پوتر ہیں اور اللہ کا ڈر رکھو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے اپمانت نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے انہوں نے جواب دیا مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں لوٹ نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے پاس اتنی شکی ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارہ ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا تفریشتوں نے اس سے کہا اے لوت ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے بس تو کچھ رات رہے اپنے لوگوں اور پریوار کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی ویکتی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری پتنی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ بیٹنے والا ہے جو ان لوگوں پر بیٹنا ہے ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت نیت ہے صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے پھر جب ہمارے فیصلے کا سمیں آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے یہاں چنہت تھا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے اور مدین والوں کی اور ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے اور ناب طول میں کمی نہ کیا کرو آج میں تم کو اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا یا قوم اوفو المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسن ناس اشیاءہم ولا تبخسن ناس اشیاءہم ولا تعثو فی الارض مفسدین اور اے قوم کے بھائیو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور طولو اور لوگوں کو ان کی چیز میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں بگاڑ نہ پھیلاتے پھرو اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے اگر تم مومن ہو اور جیسا بھی ہو میں تمہارے اوپر کوئی نیوک ترکھ والا نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سبھی پوجیوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی اچھا کے انصار کچھ عبوبھوک کا عدھکار نہ ہو بس تو ہی تو ایک ادار اور سچا آدمی رہ گیا ہے لیا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربی ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان ارید الا الاصلاح مستطعت وما توفیقی اللہ باللہ علیه توکلت وعليه انیب شعیب نے کہا بھائیو تم سویم ہی سوچو کہ اگر میں اپنے پالنہار کی اور سے ایک کھلی گمراہی یعنی اس پشٹ پرمان پر تھا اور اس نے مجھے اپنے یہاں سے اچھی روزی بھی پردان کی تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کو خود میں کروں میں تو صدھار کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ پوری طرح اللہ کے یوگدان پر نربھر کرتا ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اے قوم کے بھائیو میرے وردھ تمہاری ہٹھ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذابہ کر رہے جو نوح یا حود یا صالح کی قوم پر آیا تھا اور لود کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی اور پلٹاؤ بے شک میرا رب دیابان ہے اور اپنے پیدا کیے ہوئے پرانی یعنی مخلوق سے پریم کرتا ہے قلو یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وئنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تُو ہمارے بیچ ایک شکت ہی نادمی ہے تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا پتھراؤ کر کے تجھے مار ڈالتے تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو شعیب نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو ڈر رکھا اور اللہ کو بلکل پیٹھ پیچھے ڈال دیا جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اپمان جنک عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ باٹ دیکھ رہا ہوں آخر کار جب ہمارے فیصلے کا سمیں آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے شعیب اور اس کے ساتھی ایمان والوں کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں اچیت اور نشکری پڑے کے پڑے رہ گئے مانو وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور نیوکتی کے سپشٹ پرمانوں کے ساتھ فیرعون اور اس کے راجی کے سرداروں کی اور بھیجا مگر انہوں نے فیرعون کے آدیش کا پالن کیا حالانکہ فیرعون کا آدیش ستیتہ پر آدھارت نہ تھا قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور نترتو میں انہیں نرک کیے اور لے جائے گا کیسا برا گھاٹ ہے یہ جس پر کوئی پہنچے اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی کیسا برا بدلہ ہے یہ جو کسی کو ملے یہ کچھ بستیوں کا ورطانت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے کچھ اب بھی کھڑی ہیں اور کچھ کی فصل کٹ چکی ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا اور جب اللہ کا آدیش آ گیا تو ان کے وہ پوجھ جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ سکے اور انہوں نے بربادی کے سوا انہیں کچھ لاب نہ پہنچایا اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے باستو میں اس کی پکڑ بڑی ہی کڑی اور دردناک ہوتی ہے باستویکتا یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس وقتی کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ٹرے وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس دن ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ ولمب نہیں کر رہے ہیں بس ایک گنی جنی مدت اس کے لیے نشت ہے جب وہ سمیں آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی یہ اور بات ہے کہ اللہ کی انگیہ سے کچھ نویدن کرے پھر کچھ لوگ اس دن ابھاگے ہوں گے اور کچھ صوبہ گشالی جو ابھاگے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی تیزی سے وہ ہافیں گے اور پھنکار ماریں گے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں یہ اور بات ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے بے شک تیرے رب کو پورا عدھکار پرابط ہے جو چاہے کرے رہے وہ لوگ جو صوبہ گشالی نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں یہ اور بات ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے ایسا اپکار ان کو ملے گا جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں اتہا اے نبی تو ان پجیوں کی اور سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاتھ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھر پور دیں گے بینہ اس کے کہ اس میں کچھ کٹوتی ہو لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبَ ہم اس سے پہلے موسا کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے وشے میں بھی ویبھید کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے وشے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے اگر تیرے رب کی اور سے ایک بات پہلے ہی نشت نہ کر دی گئی ہوتی تو ان ویبھید کرنے والوں کے بیچ کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یہ باستوکتہ ہے کہ یہ لوگ اس کی اور سے شک اور دویدہ میں پڑے ہوئے ہیں اِنَّ كُلَّا لَنَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِير اور یہ بھی باستوکتہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے کرموں کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں کی خبر رکھتا ہے اَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطُغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اَتَحْ اے نبی تم اور تمہارے ویسا تھی جو انکار اور ودروح سے ایمان اور آگیا پالن کی اور پلٹائیں ہیں ٹھیک ٹھیک سیدھے مارک پر جمع رہو جیسا کی تمہیں آدیش دیا گیا ہے اور بندگی کی سیما کا اُلنگھن نہ کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ان ظالموں کی اور تنک بھی جھکنا نہیں نہیں تو جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں ایسا کوئی مطر اور سنرکشک نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِ بِنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا لِذَّاكِرِينَ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات بیٹنے پر وستو میں نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں اور سبر کر اللہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ کبھی اکارت نہیں کرتا اولا کان من القرون من قبلكم علو بقیتی ينہون عن الفساد فی الارض اللہ قلیلا اللہ قلیلا من من انجینا منهم واتبعا الذین ظلموا ما اترفوا فیهی وکانوا مجرمین پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے بھلائی والے موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں بگاڑ پیدا کرنے سے روکتے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں بہتایت کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ اپرادی بن کر رہے تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو اکارن تباہ کر دے حالانکہ ان کے نواسی صدھارک ہوں بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ ویبن طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے اور پتھ برشتتاؤں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی دیاء لتا ہے اسی چناو اور ادھکار کی سوتنترتا اور پریقشا کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا اور اے نبی یہ پیغمبروں کی کتھائیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے دوارا ہم تمہارے دل کو سدھڑ کرتے ہیں ان کے اندر تم کو واسطوکتہ کا گیان ملا اور ایمان لانے والوں کو عبدیش اور جاگریتی پرابت ہوئی رہے وے لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں پرنام کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار میں ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے عدیقار میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اتح اے نبی تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے